ڈی ڈی اے سیکٹر اے ٹین فلوٹ نمبر چودہ بھارت اپائٹمنٹ نریلہ ستے وادی راجہ حریشندر اسپطال روڈ پر کھولی گئی میدھا بھی لائبریری جیون میں آگے بڑھنے اور دیش کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے ادھگ ضرورت ہوتی ہے پڑھائی کی اور پڑھائی پوری کرنے کے لیے ایک آنچ شانتی پون شہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آج کے ودیارتیوں کی ضرورت کو دیان میں رکھتے ہوئے سندی پوتر شباس نے یہ ایک آدم بڑھایا ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں ودیارتی اور پریجن یہاں پر میدھا سوی لائبریری کھولی گئی ہے میں کہوں گا جراغ کیمریمنٹ لڑھا گیا جائیں اور یہ میدھا سوی لائبریری کے اندر یہاں بچی آ کر پڑھیں گے کیونکہ گھر میں جو سور شرابہ ہوتا ہے سور گل ہوتا ہے اس کے چلتے وہ پڑھنے ہی پاتے اور یہاں پر آ کر انہیں لگ لگ جو کیون بنائے گئے بہت اچھے بہت اچھے ڈنگ سے یہ چیزیں بنائے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شانتی کا محول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے لائبریرییں بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان لائبریری میں آ کر اپنا ...... پاتھے کے کربن پورا کر شکے اپنی پڑھائی پوری اور اس کے ساتھ میں ہوں اور اس کے ساتھ میں پڑھائی کے کا جو کارٹیاں ہے وہ سممبون کر شکے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ چیئر ہیں اور کے ساتھ میں یہاں پر یہ تیبل ہے اور پ وجانہ دیئے گئے اور یہاں پر یہاں دیکھئے یہ گئے ہیں تاکہ وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کیونکہ یہاں پر سیدھا لائٹ لگنے چاہیے کتاب کے اوپر اور وہ جب کتاب کے اوپر جب یہ چیزیں دوسنی پڑے گی تو سیدھا سیدھا دکھائی دیتا ہے تو یہی آج یہاں پر لائبریری کے اندر میں آپ کو بتا دے بہت ہی اچھا بہت ہی بڑی اٹھنگ سے یہاں بنایا گیا ہے اور اس کو سنگوھرلا کے سباز جی ہیں جو ان کے پتر ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اور آج اس لائبریری کے اندر ہر عمر کا ہر عمر کا بیکتی یہاں پر ابھی دیکھا ہم نے کچھ محلائے جو عمر دراج تھی وہی پڑھنے کی چھک ہیں تو وہی پڑھ رہی تھی یہاں بیٹھ کر ہم ہم تو یہ کہیں گے کہ اپنے نرلہ چھتر کے واشیوں کو کیا پائیے اور اس جگہ کا لاغ اٹھائیے کیونکہ لائبریری تو بہت ہیں لیکن شانتی پر یہ ہے شرکشت محول جو ضروری ہے وہ آپ کو بھارت اپارٹمنٹ کے اندر بہت اچھا ملے گا تو اس لئے آپ ہماری چینل کے مادم سے اس کی پوری جانکار ری لے سکتے ہیں اور بھی جانکار یہ جو کچھ ہیں اور کیا کچھ یہاں سویدائی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کرتے ہیں چلیے مانتی اپنے مانسی مانسی کان سے آجا ہے سنگھولا سے گھر پہ پڑھائی نہیں ہو پاتی کیونکہ ڈسٹیبنس ہوتی ہے اور لائبریری میں آکے پڑھنا زیادہ بیٹر ہے بکیز یہاں پہ کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور انوارمنٹ بھی ایک طرح سے ایسا بن جاتا ہے کی سب ہی پڑھائی کر رہے ہیں اور کوئی ڈسٹیبنس نہیں ہوتی یہاں پہ سبھی سویدائی ملتی ہیں یہاں پہ سبھی سویدائی ملتی ہیں ہمیں یہ ٹیبل کافی اچھی ملی ہوئی ہے اور یہاں پہ وارٹ سپلائے بہت اچھا ہے آس پاس جو ہے ہم گھوم پھر سکتے ہیں اگر ہم کافی دیر ہمیں بیٹھے ہوئے ہو گئے تو ہم بہار جا کے گھوم بھی سکتے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں جیسے آپ بہت دیر سے پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو کھانے کے لیے چاہیے تو آپ بہار جا کے کھا سکتے ہو تو رکشہ یہاں یہاں پہ سی سی ڈی وی کیمراز ہیں اور آپ ہر وقت یہاں پہ سر ویلنز میں رہتے ہو تو پروٹیکشن تو یہاں پہ ہے اچھا اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں نمسکار دوستو میں ٹیلینڈ فیرہ روتا سنگھ یوگی آج آپ کو لے کر آیا ہے نریلا بھارت اپارٹمنٹ کے اندر اور اب ہم بھی سمیں موجود ہیں میرے دنسوی لائیبریری کے سامنے اور میرے ساتھ میں ہے جو اس کے جو اونار ہے بھائی سندیب جی سندیب جی سب سے پہلے تو آپ کو بتائی اور کتنی آوشکتا تھا یہاں پر اس کی اس کی آوشکتا میں نے دیکھا کہ بچے جو ہے فلیٹوں کی مطلب میری لائیبریری جو ہے فلیٹ کے ارئے میں تو یہاں کیا ہوتا ہے انڈیویجوال فلیٹس ہیں سب کے سپیس کا ہوتا ہے کم اور بچوں کو چاہ کے بھی وہ دیسنٹ انوارمنٹ نہیں مل پاتا کہ وہ پروپر ٹائم پر سٹڈی کر سکے وہ پڑھائی میں مطلب اپنا ان کا کنسٹریشن اتنے بننا سٹارٹ ہی ہوتا ہے اتنے کوئی ڈیسٹر بینسی آ جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے سوچا کہ بھئی لائیبریری ٹائپ ایکچولی اٹس سٹڈی مطلب آپ آؤ اپنی بکس لے کے آؤ بیٹھو پڑھو اور اپنا اچھے طریقے سے اپنے ڈیم سوڑے گا تو یہ سہر کے اندر کیوں نہیں کھولنے کوشش کی اپنے کیونکہ وہاں تو بچوں اور زیادہ سکتے تھے سہر کے اندر پارکنگ سپیس جو ہے آج کل بچوں کا جو ہے ٹائم سیونگ کے لیے پڑھنے کے لیے بیسکلی آتے ہیں اور ان کا سارا ٹائم تو جو ہے ٹیبلنگ میں ہی ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے تھوڑا نا حسل فری مطلب بچوں کو جو ہے ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ سور سرابہ کم ہو ریچ ایجی ہو کی بچہ آرام سے جو ہے پہنچ سکے پارکنگ سپیس این اف ہو اور جو ہے سیٹنگ کمفرٹ ایسا ہو کی بچہ جو ہے کسی بھی طریقے کا کوئی ڈیسپینسی نہ ہو اس طریقے کا سرکشہ کیسے ہی ہوئے سرکشہ کے لیے ہم نے جو ہے ٹی وی کیمرے لگائے ہیں دونوں طرف گارڈنز بیٹھے ہیں مین گیٹ پہ بچے یہاں پہ مطلب اس طریقے سے ہم مان کے چل رہے ہیں پروپر ہم مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ ہم ایسا رکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مطلب مس اپنی طرف سے ہم اپنے اینڈ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری رکھ کے چلیں کہ کچھ بھی کچھ بھی جو ہے کسی کے ساتھ موسیتی نہ ہو اسی وجہ سے اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ سیٹیں جو ہے سیپریٹ گرڈز کے لئے رکھیں گے جو کمفرٹ نہیں ہے کہ سائیڈ میں جو ہے بوئیز کے لئے تو اس لئے ہم الگ الگ سیٹیں بھی رکھ رہے ہیں بہت بڑی آیا بات ہے تو ایک چیزوں میں اس میں کیا کیا کچھ سوید ہے آپ لوگوں نے دیا ہم جو ہے اس میں جو ہے لوکر فیسلیٹی بچوں کو دے رہے ہیں سٹیڈی ٹیبل میں جو ہے کیبین ٹائپ میں دے رہے ہیں تاکہ جو ہے جاکہ سائیڈ والے بچہ بھی ڈسٹرپ نہ کر سکے اور پروپر ہر سیٹ پہ ہم لائٹے دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ہم جو ہے کلین ہائیجین ٹوائلٹس دے رہے ہیں اور جو ہے پروپر اے سی اور وینٹی لیٹیڈ انوارمنٹ دے رہے ہیں تاکہ بچے کو نہ تھنڈ کا اور گرمی کا جو ہے وہ نہ بہت بڑیا بات ہے تو جتنے بھی جو بات جو بھائی نے بتائی ہے آپ اس کا لاغ اٹھائیے اور آپ اگر پڑھائی کے چھتر میں آگے نکلنا چاہتے کیونکہ دیکھئے جیون کو جینے کے لیے اور جنگ کے میں کچھ بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ جیوری ہوتی ہے پڑھائی اور اگر وہیں شانتی پورو گر آپ کی پڑھائی پوری ہو جائیں تو پھر آپ کی لائف کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کوشش کیجئے آپ آئیے اور یہ کیا کچھ ایڈرس ہے تھوڑا ہے ایڈرس ہے جیہے ایڈرس میں بتا دیتا ہوں ایڈرس اس کا نام ہے میدسوی لائبریری کے نام سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ آپ راجہ حریشندر ستیویدی راجہ حریشندر روڈ پہ سیمز ڈیمز ریسٹورنٹ کے ایڈرس انٹ ہے آپ کو دونوں طرف سے راستے ہیں اس میں سیمز ڈیمز کے جو ہے بھارت اپارٹمنٹ سے جیسے آپ اندر گوش ہوگے پہلے ہی لیٹ سے آپ سیمز ڈیمز ریسٹورنٹ کے پیچھے آ جائیں گے وہاں سے بیک ڈور سنٹری ہے اور دوسری طرف آپ مدرڈ ایڈری مدرڈ کے سامنے سے راستا ہے وہاں سے آپ ووک ووک ان کر کے دونوں طرف سے راستے بلکل ٹھیک بات ہے اور اس کے ساتھ میں میں آپ کو بتا دی ستیو راجہ ریش شہدن ہسپٹل کا جو مین روڈ ہیں اور یہ سیدھا جا کر آپ کا پیام منیاری شنگو بورٹر ان سب روڈ کو جوڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے پاس میں یہ دشیرہ گراؤن بھی ہے جیادہ دور نہیں ہے بلکل نجدیک میں ہے اس کے ساتھ میں لگتا ہوا اور اس کے سامنے پیٹرو پمپ تو جو جانکار جو دی جاری ہے اس لئے دی جاری ہے اور آپ کو پروپر طریقے سو جو سمجھائے جا رہا ہے یہاں کھیل پریشر بھی اس کے سامنے ہے بلکل اور اس کے گرینی کیونکہ سب سے جاری جروری ہوتی ہے پڑھائی کے بات جو مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکشن دینے کے لیے جو عوشکتہ ہوتی گرین بھی جاری جرورت ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے بھی سیر سنگ یوگی میدسوی لائیبری جو بچے ایجو کے سنگ آگے نکل نا چاہتے ہیں ان کے لیے شانتی پوروک سائلنٹ ماحول میں اپنی ایجو کے سنگ کو پورا کرنے کے لیے میدسوی لائیبری کھولی گئی ہے اس میں ہر طرح کی سویدائیں ہیں بیٹھنے کی پینے کے پانے کی سی سی ٹی وی کی سرکش کی درستی سے سی ٹی وی کی لگ گئے ہیں اور بہت اچھا سائلنٹ ماحول اور سرکشت ماحول ہے یہ بھارت اپارٹمنٹ کے اندر یہ اچھا واتاون اور اچھا ماحول دیتا ہے آپ یہاں آئیں آپ کا سواگت ہے اپنے ایجوکیشن کو پورا کرنے کے لیے اس لائبریری کا آب اٹھا سکتے ہیں میرا نام شیلی جانگ جی میں نے ری لگ ہوں جی اس کی بہت آ سکتا تھی کیونکہ کمپٹیشن بھی زیادہ ہو چکا اور آج گھر پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو گھر پہ وہ ماں نہیں مل پا تھا کہ پڑھائی کا ہمارے آس پاس یا ہمارے بھائی بہین کچھ نہ کو ڈیسٹر بین سیا گھر والے کچھ کام بتا دے تو وہ ایک دم جو جیان بٹکتا ہے وہ چیز گھر پہ پہ کچھ کرنی پڑھتی آج گھل یوث کو اس کے لئے پہلے کھو جانا پڑھتا تھے اس کے لئے پہلے سرکاری لائی جاتے تھے لیکن اس کی کنڈیشن کافی خراب ہو چکی ہے جنر ایلا میں سرکاری لائیبری ہے تو پھر جیسے جگہ جگہ پرائیویٹ لائیبری گھل لگا تو ہمیں لگا کہ یہ اپشن بھی ٹھیک رہے گا اور ہمارا جیسے دوست سندیب تو اس کی شروعات کر لی تو اس سے کافی اچھا ایمپیکٹ آئے گا میں سنجی کمار اسسیسٹن ڈائریکٹر 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 سی پی ڈائرڈ میں سر کیا کہیں یاد چلائے میرا یہ آپ کی لائف کا جو بھی نیداریت ہوتا ہے باقی بچوں جیسے بچے اپنے گھرم بھی پڑھتے ہیں اسکول میں کالج میں سب جگہ پڑھتے ہیں ایک ایسا انوارمنٹ بچوں کو مل جاتا ہے سارے سٹڈینٹ بچے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے اور لائیو میں بیٹھ جیسے پڑھیں گے تو ان کا مائنڈ بھی کنسٹر ہوگا اور اپنا دھیان پڑھائی پل لگا پائیں گے اچھی طرح سے تیاری کر پائیں گے اور یہ جیسے مخرجن نگر میں کافی ایڈیوکیشن بڑنا ہوئے نریلا بھی اسی مائنے میں یہ بڑ سکتا ہے اور بچوں کو ایڈیوکیشن میں بڑا اچھا فائدہ ملے گا ان کو فیوچر میں جتنے بھی کمپیٹشن ہوتے اس میں بڑی ہیلپ ملے گی مائن کنسٹر ہوگا اور اچھی تیاری کر پائیں گے آپ آئے ہیں آپ نے دیکھا تو کیسا لگا آپ کو نہیں بڑا اچھا ایکسپیرین ہے بچوں کو موٹیویشن کرنے کے لیے آگے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ اچھی کرنے کے لیے اس سے اچھا پلیٹ فرم تو ہو ہی نہیں سکتا نہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ایک ہیلدی انوارمنٹ ملتا ہے بچوں کو پڑھنے کا ایک دوسرے کو دیکھ موٹیویشن ہوتا ہے کہ ہمیں آگے کچھ اچھی کرنا چاہی اپنی لائف میں میرا نام کرن ہے میں نے SKV نمبر ون ناریلا جو سکول ہے اس میں TGT نیچورل سائنس پوست پہ جوائن کیا ہے ستمبر میں ہی میڈم تو آپ ٹیچر ہیں ہاں جی یہاں تک پہنچ لگے تو کبھی سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا ہاں جی کبھی اس سے پہلے کہ جائے 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 اس سے پہلے میں موکھر جنگر جاتی تھی تو اب یہ آپ کے نرلہ کے اندر اور بھی ہوں گے اس سے پہلے بھی لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ٹریفک تھا ساؤن بار کی بھی آتی تھی تو وہ چیز تھوڑی سی ڈسٹریکٹ کرتی تھی یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے یہاں پہ سائیلنس والا ہے ٹریفک کی ڈکت نہیں ہے گھر کے پاس بھی پڑتی ہے تو یہ چیز جیدہ پریفر کھلی ہے بارت اپارٹمنٹ کے اندر تو میں اس لئے دیکھنے کے لئے آدھا کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لئے مجھے تھوڑا ایسا ماہول چاہیے جس سے بیٹھ آرام سے پڑھ سکے آدمی اور یہاں کا بات آور یہاں جو بیجیمنٹ ہے بہت اچھا ہے بچے شیف ہیں اس لئے میں سبی سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی آئیں اور یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کرپا کریں